ایک اہم تری مسئلہ یہ ہے کہ چور نے چوری وصارے کو وصا جا رہا ہے چور مرد اور چور چور یعنی عورت کو اسی طرح نہیں ہے کہ صرف مرد چوری کرے گا تو اس کا ہر کٹا نہیں ہے کہ عورت کو نہیں کٹا دے گا نہیں جس طرح کہ میرے آقا کے زمانے میں فاطمہ نامی صحابیہ سے چکا رہتی ہوئی میرے آقا نے فرمایا اب ہم اپنی زمان سے مجھولہ دانے کر رہا تھے اگر یہ بھی ہوتا تو میں ان کا بھی معاملہ اتنا کرتا بہر آئیے تو میرے آقا حضور علیہ السلام نے در حقیقت میں کیا حاج کروں گا کہ شریعت متحرہ کو کی عزمتوں کو میرے آقا نے لہرا دیا میں اس کو اس ذمہ میں لیتا ہوں کہ یہ محفوظ علیہ الخطا تھی اس کے باوجود میرے آقا نے مفروضہ قائم فرمایا تھا اور مفروضے قائم ہوتے رہتے ہیں رب العالم نے فرمایا اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اس کا فجاری ہوتا رب العالم نے فرمی ہے چور مرد اور چور خور فاقتعو عیدیہما ان کے ہاتھ کارتو جزام بما کسما یہ ان کے کرتوکوں کا بدلہ ہے جو کچھ ان نے کیا اس کا بدلہ ہے نقال من اللہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی بردناک صدا ہے اب دیکھنے کی ہے کہ ایک چور نے چوری کی چوری کرنے کے بعد ماننے گا پھادا وہ اس کے پیچھے پولیس لگ گئی یا کل لوگ لگ گئے اور مار اس سے گر گیا دریانی مہر میں اور وہ سارا بہنے اضائیہ ہو گیا لوگوں نے اس کو فکڑ لیا اب وہ کیا ہوگا کیا حکم ہے کیا وہ چور سے کا ہاتھ تو کٹا دائے گا شکل ہے چور کا ہاتھ تو کٹا دائے گا کیونکہ دس تیرم سے زیادہ کی چوری ہے وہ ہاتھ میں وہ ہاتھ کٹوائے گی چور کا ہاتھ تو کٹا دائے گا لیکن ہاتھ ہاتھ جب کٹا دائے گا تو کیا اس کے ذمہ میں ہے کہ جو وہ مال چوری کر کے جا رہا تھا وہ بھی ادا کرنے گا یا اس کی مال کی ادائی وہ اس کے ذمہ میں نہیں ہے اس میں یہ ہے کہ چور بھاگا چور سے مال ضائع ہو گیا جب وہ چور سے مال ضائع ہو گیا اب اس کو پکڑ لیا گیا اس کو ہاتھ کٹا دائے گا اب وہ مال ہلاک ہو چکا ہے دریان میں غرق ہو چکا ہے اس کا ملہ ممکن نہیں رہ گیا اب جنابی انعیندل احناف چور پر اس مال کی ادائی کی واہد نہیں ہے کہ یہ اس چور کی مال کو دیکھا دائے اور اس میں سے جتنے پیسے وارہ بڑھیں اس کے اگلوں تھے وہ سارے ادا کرنے گئے تھے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ رب العالمین نے فرمایا چور مرد اور چور عورت تم ان دونوں کی ہاتھوں کو کٹو یہ جزا ہے بیمار کا سماغ جو کچھ ان دونوں نے کیا یہ جزا بنا گئی تھی جب یہ سب چیز کی جزا بن گئی ہے تو اب وہ مال جو ہیں اس پر اس کے ادائی کی کرنا باجب نہیں پھر اس کے بعد اور یہ بیانے نقال من اللہ اور یہ عبرتناک سزا ہے دراہلہ کی عبرتناک معاملہ ہے اللہ کی جانب سے اب یہ ہے کہ اگر اس کے پاس مال موجود ہے تو پھر ادائی کی واجب کیوں ہے جو اس نے کیا تھا ادھا تو کٹو اس کا جواب بھی ہے کہ چونکہ وہ مال جو اس کے پاس ہے اس کا دیکھا ہی لائے گا مالک کون ہے مالک تو وہی شخص ہے جو کہ جس کا مال تھا حقیقت میں جس کا مال لے کر پھاکت ہے وہی مالک ہے مالک تو وہی ہے کیونکہ کسی بھی شہر مسلمان کی ملکیت سے شہر کسی بھی شخص کی ملکیت سے شہر اس سے نگلتی ہیں یا تو وہ حیبہ کرتے ہیں یا یہ کہ وہی راستہ اس کے مال چلے جائے یا یہ ہے کہ وہ کسی کو پیش عطیہ کر دیں توفہ دے دیں یا کسی کو پیش دیں ٹھیک ہیں یہ سوٹے چند سوٹے ہیں جو انسان کی مال کو اس کی ملکیت سے نکالتے ہیں تو یہ چیلے وہ ہیں جو کہ مال کو اس کی ملکیت سے نکال دیتی ہیں چور کا چوری کرنا مال کو مالک کی ملکیت سے نہیں مکا جب وہ مال موجود ہے تو وہ اس کو واپس کیا جائے گا وہ کسی بھی صورت میں موجود ہے چاہے وہ اس کے فاس ہو یا اس نے آگے پیس دیا ہے تو اسے کہا جائے گا کہ تم اس کو واپس کر رہا ہو تمہیں اس دوت میں لیا اور اس پر بڑے تفصیل آتا ہے اصلا میں یہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں تفصیل میں جاؤں تو میرے خانے پوری ملے کتا ہے کھولنی پڑے گا اور اصلاح تذیر ہو گیا فَإِنَّ اللَّهِ يَتُوبُ عَلَيْتُ بِيشَ أَلَّهُ تَرْحُّو بَرْحُمَتُ خُلْلَهُ جس نے توبہ کر دی زم کر دی یا اللہ مجھے عزت کر ہوگی وہ اصلاح اور اس نے بھی اس رحزی کر دی اللہ تعالیٰ طَوَبَ قُبْ فَمَانِ وَالَهِ رُجُبْ رَحْمَتُ خُلْلَهُ اِنَّ اللَّهَ قُورُ رَحِيمُ اللہ تعالیٰ بہت بخصے والا بھی حقیقت اب اس میں یہاں پر ایک بات آئی ہے اب اسنا میں پانو نہیں ہے ہاتھ نہیں کٹا گیا انسان سے آرکی ہو گئی اب وہ رفت مار گئے ایک میں توبہ کرتا ہے یا نہ تم نے ماف کر دے اب کیا حق ہوئی ہے بات یہ ہے کہ ہاتھ کا کٹا جانا یہ تو ایک حد تھی جو سے لگی ہے حدود کے نفاس سے انسان کا گناہ ظاہر نہیں ہوتا جب تک کہ وہ توبہ نہ کرتا ہے حدنا فنا 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 جزام بیماغ کا سبت کرنے جزام بیماغ کا سبت کرنے جزام بیماغ کا سبت کرنے وہ تو اس نے اس نے کیا نا اس کی جزا ہے نا اس کو مل گئی ختم ہو گیا یہ تنے فرائے کو استمافی بھی ہو گئی ہو گیا اسی لئے آگے آنے کے طرف ہمیں فمن تابا انباد ظلم میں ہی بسیتی جارت اس کا ذکر انگ آرہا ہے اور جو ڈاکوں کے بارے میں جو آئیت ہے اس میں یہ بات مچ سرحت نہیں ہے اور اس سکت میں یہ بات خینار نہیں تھیا سرحت ہے کہ ان کے ہاتھوں کو خینار کے جانے پھر دہنے ہاتھ بائیں بائیں پاؤں گے اس نے کٹا رائے گا اور اس کے بار پھر جانے چھوٹے گی دب تک توبہ نہیں کرنے ان کے لئے مرد درد نا غذاب ہو اس کے بات بات وہاں مخیر بھی ہیں فیدنے پھر حیات دنیا دنیا مرے ہیں ان کے مرسائیوں راکھنے دب تک توبہ نہیں کریں ہاں کازمی میرا مرشید سانس سانس مرشید سانس